اسلام علیکم گائز میں ہوں رجوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جرنل الیکٹرونکس ایچ بی ایسی گائز یہ کسٹمر کے گھر میں کمپلین چیک کرنے کے لیے آئے ہیں ہائر کا ڈی سی انولٹر یونٹ لگا ہوا ہے جس کے ڈسپلی پہ ایف ون کا ایرر آ رہا ہے تو کسٹمر کے مطابق اس یونٹ میں ایف ون کا ایرر کبھی کبھی آ جاتا ہے اور یہ بالکل کولنگ نہیں کر رہا تو گائز اس کو چیک کریں گے کیا پرابلم ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایف ون کا ایرر خائر کمپنی کا ڈی سی انولٹر یونٹ میں کس وجہ سے آتا ہے کیا پرابلم ہوتی ہے ڈیٹیل ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ہم آسد نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل ضرور پیس کر لیں تاکہ ہر آنوالی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل سکیں تو گائز اسے ایسی کو ہم ری سٹارڈ کر لیں گے چاہے آپ پاور آف کر کے آن کریں یا رموٹ سے ری سٹارڈ کر لیں اور پھر ہم اس کے آؤڈور کو چیک کریں گے گائز ہائے کمپنی کا ڈی سی انولٹر یونٹ میں ایف ون کا ایرر کورڈ جو ہے وہ پاور مڈیول جب فالٹی ہو جاتا ہے یعنی آؤڈور میں جو سرکر لگا ہوا ہے اس میں پرابلم آ جاتی ہے تو پھر ایف ون کا ایرر کورڈ آنا شروع ہو جاتا ہے تو گائز اس کو ہم نے ری سٹارڈ کر لیا ہے اب ہم اس کے آؤڈور کے پاس چلیں گے گائز یہ اس کا آؤڈور لگا ہوا ہے تو اس کو جب ہم نے گینج لگائی تو گیس جو ہے وہ بالکل زیرو شو کر رہا ہے تو اسی وجہ سے حالی چال چل کے کچھ ٹائم بعد اس کا پاور مڈیول ہیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں ایف ون کا ایرر کورڈ کبھی کبھی آنا شروع ہو جاتا ہے گائز یہ ہماری ورکشاپ ہے جو کہ لالا موسا سٹی میں ہے آپ کا کوئی بھی کام ہو لالا موسا سٹی کے نزدیک آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں گائز اس یونٹ میں آؤڈور کا پیشی بورڈ حراب نہیں تھا لیکن گیس نہ ہونے کی وجہ سے آؤڈور کافی ٹائم چلنے کے بعد اس کے پارٹ کمپریسر ہیٹ اپ ہو جاتا تھا اور اس کے جو آؤڈور کا سرکٹ ہے اس میں کچھ پارٹس ہیٹ اپ ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے اس یونٹ میں ایف ون کا ایرر کورڈ آ رہا تھا اگر اس ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر